یار کبھی کبھی نا ولوگ بناتے بناتے بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ کیا کیا ریکارڈ کرنا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ تو سب ولوگرز یوٹیوبرز جانتے ہی ہوں گے آج ہے میرا لیتھو ٹرپسی کا اور ان سی ایس ای ای جی کا شور اور ابھی میں اس کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں یار جس وقت میں نے اکراز بریانی کا پلان کیا مجھے گھر میں سب نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ایک ریسٹورنٹ بزنس تھا خیرات الجنوب نام کا کرونا کے دوران ہم نے اس کو بند کیا تھا وہ ہمارا بلکل لاؤس تھا اور اس میں بہت مس مانیجمنٹ ہوئی تھی اور بلکل نو آئیڈیا کیا روہ مٹیریل آ رہا ہے کتنا سٹاک ہے کیا آئیٹمز بن رہی ہیں اس میں کتنا روہ مٹیریل کنزیوم ہو رہا ہے اور کیا کیش کلیکشن ہے یہ سب کا بلکل آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ کوئی پیوئے سسٹم نورملی ریسٹورنٹ بزنس میں یہاں جو نورمل ریسٹورنٹس ہیں ان میں کوئی بھی پیوئے سسٹم رکھتا نہیں ہے جو کہ ایک بہت بڑا لیک ہے کیونکہ پیوئے سسٹم آپ کو کافی حد تک جو ہے اپنے بزنس کی سمجھ ایک طرح سے آپ کا جو ہے نظر کے سامنے سب کچھ رکھتا ہے تو وہ بہت برا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ جو بھی لوگ ہم سے ڈسکس کرتے تھے ریسٹورنٹ کا ہم ان کو صاف انکار کر دیتے تھے کہ آپ اس میں مجھ جائیں یہ بہت بڑا لوس ہے اس میں بہت خجل خواری ہے اتنا آپ کو بچتا نہیں ہے جتنا سارا جو ہے نا اماؤنٹ لگ جاتی ہے تو خیر میں نے جب اکراز بریانی کا پلان کیا مجھے سب نے انکار کر دیا کہ نہیں اس بزنس میں دوبارہ نہیں جانا پھر بھی میں نے اس پر پوری ورکنگ کی کہ ہم نے اس وقت کیا کیا ایشیوز جو تھے وہ فیس کیے اور کن وجوہات کی وجہ سے ہم نے وہ لوس بیئر کیا پوری ورکنگ کی اس میں ہمیں سب سے میجر مسٹیک یہی پیوئے سسٹم کی نظر آئی سیکنڈلی یہ آئیڈیا نہیں رہنا کہ کیا سٹاک آیا ہوا ہے اور سٹاک انٹیک سٹاک انٹری is necessary راو مٹیریل کی ڈیڈیلز آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں اور آپ کا جو سٹاف منیو ہے وہ ٹوٹلی سپریٹ رہنا چاہیے آپ کا جو کچن منیو ہے اس سے یہ سب پوائنٹس کو فوکس کر کے ہی مجھے اندازہ ہوئے کہ یہ پوائنٹس تھے جنہوں نے ہم لوگ کو اس وقت نقصان دیا اور میرا جو ہے شروع میں انیشیلی جس وقت شروع کے ڈیوز تھے تو میرا دل اسی لئے ڈگمگا بھی رہا تھا کہ بہت زیادہ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ یار پھر سے وہی سب نہ ہو جائے پھر سے وہ ایشوز نہ میں فیس کروں لیکن الحمدللہ اس بار جو ہے مجھے بہت اچھی گائیڈنس ملی ہیں میں سب کی شکر گزاروں جنہوں نے مجھے پراپر گائیڈ کیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ابھی ان سب پوائنٹس پہ ہم نے فوکس کی ہے یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہر کوئی نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ نارملی آپ کسی کو پوچھتے نہیں ہوں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے کتنا چکن کنزیوم ہوئے ہیں کتنا مٹن کنزیوم ہوئے ہیں کتنا مٹن روزانہ کا پرچیز ہو رہا ہے کتنا بیف روزانہ کا پرچیز ہو رہا ہے کتنی سبزی روزانہ کی پرچیز ہو رہی ہے آپ کو جب یہ ڈیٹا نہیں پتا ہوگا تو آپ کچھ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا کیش کہاں جا رہا ہے اور کیا مطلب آپ سپینڈنگ کر رہے ہو اور کیا آپ کو جو ہے نا انکم آ رہی ہے خیر میرا تو بھی بہت انیشیل سٹیج ہے یہ میرا ایکسپیرنس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی میں آہستہ آہستہ اس کو اور فردر آرگنائز کر رہی ہوں اور میرا یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں جو کسی بھی ریسٹورنٹ بزنس میں ہیں کیفے بزنس میں ہیں اگر یہ ولاغ ووچ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ نالج ملے ان کو بھی پتا لگے کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر فوکس کر کے ہی بزنس کو بچائے جا سکتا ہے ہم نے بھی یہ فیس کیا ہے ہم نے بھی لاؤس بیئر کیا ہے اس کے بعد اب جا کے مجھے آئیڈیا ہوا ہے اور اب میں اس پہ ہی دھیان رکھتی ہوں ایک بار پھر سے ہم آ چکے ہیں اکراز بریانی اور آج ہمارا سپیشل ہے چکن تک کا مسالہ بریانی اور بٹر چکن بریانی ولاغ شروع کرنے کی دیر ہوتی ہے باتیں بھول جاتی ہیں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ پتہ نہیں یہ ولاغرز اتنی باتیں کیسے کر لیتے ہیں آن کیمرہ خیر بات ہونی تو میں بھی ہوں ایسا نہیں ہے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اب اس وقت جو ہے میں ایک سٹوڈنٹ تھی اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا بالکل بھی نو ہاؤ نہیں ہمیں بس یہ پتا ہوتا رہا تھا کہ ریسٹرنٹ ہے اور جو ہے اسے انکم آ رہی ہے لیکن وہ انکم آ رہی ہے یا پھر جو ہے صرف اوپر لگ رہی ہے اس چیز کا نو آئیڈیا تو ایٹس پارٹ آف لائف اور الحمدللہ بھی کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اب جیسے چاول بریانی کے چاول جو ہیں ان کے قولیڈی اس کو پرکھنا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ پھر اگر پروپر رنزنگ نہیں ہوگی تو چاول میں سٹارچ رہے گا سٹارچ رہے گا تو چاول جو ہیں وہ سٹکی ہو جائیں گے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ یوزولی یوزولی ہم بائیو کیمسٹری میں پڑھتے رہے ہیں وہ ایون ہمارے گھرے لو ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چاولوں کا پانی ہے وہ جو ہے سٹارچ سپری بن جاتا ہے اس سے مایا لگ جاتی ہے یہ نومل چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہوتے ہیں لیکن اتنا ہم اس پر سوچتے نہیں اتنی باریکی نہیں رکھتے تو وہ جب پروسس پڑھنا شروع کرتے ہیں اس پر ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یار یہ پوائنٹس جو ہیں ان کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے میں ہر چیز کو اور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں افکورس ایک تم تو سب کچھ برابر نہیں ہوتا نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو باقی جیسے جیسے جو ریسرچ بزنس والے لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو اس سے اور کافی ہلپ ہو جاتی ہے پھر جو کسٹمرز ہیں اکرا از بریانی پہ آتے ہیں وہ بریانی ٹرائے کرتے ہیں ان کی جو سیجیشنز ہوتی ہیں ان پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں that is necessary because feedback ہر بزنس کا جو ہے وہ part ہوتا ہے اور اس کو grow کرنے میں اس کا سب سے بڑا major role ہوتا ہے اچھا جنوں کو یہ لگتا ہے نا کہ اکرا نے pharmaceutical field سے بالکل switch کی ہے food business میں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کوئی بھی چیز waste نہیں ہوتی ہے میرا جو pharmacy knowledge ہے نا وہ مجھے اکرا از بریانی میں کافی help کر رہا ہے quality control medicine میں بھی ہوتی ہے اور food business میں بھی ہوتی ہے اور پھر جو ہے pharmaceuticals کی knowledge pharmacognosy کی knowledge اور industrial کی knowledge یہ سب مجھے کافی help کر رہی ہے apart from that جس وقت میرے ایک subject تھا computer اس کا نا ہمارا practical بھی تھا اور theory بھی تھی no doubt میں اس میں اچھی student تھی لیکن مجھے پھر بھی اس subject سے چڑھ چڑھتی تھی کہ یہ بلا وجہ کا time waste کیوں ہوتا ہے مطلب کیا آپ نے microsoft excel microsoft word اور presentation بنا کے کرنا ہے practical میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کیوں بعد میں realize کیا کہ نہیں بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم لوگوں نے community pharmacist کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو سب سے important کام یہی تھا computer handle کرنا سارا stock manage کرنا LPO بنانے اور جو ہے جو سارا stock جو monitor کرنا ہوتا ہے وہ سب کرنا expires وغیرہ each and every detail کونسا supplier ہے کونسا batch number ہے اگر کیونکہ خدا نہ خاصتہ کوئی بھی problem ہو جائے تو batch number ضروری رہتا ہے اس پہ بھی concentrate کرنا ہوتا ہے expiry dates کسی بھی batch میں ایشو آ گیا تو اس کے expiry reconfirm کرنے کے لئے data ہونا چاہیے تو یہ سب details نے مجھے یہاں اکرس بریانی میں کافی help کیا کیونکہ پھر میں نے اسی طریقے سے stock entry شروع کی raw material purchase جو کیا ان کے data بھی میں نے اسی طریقے سے enter کیا اور اس پہ میں نے focus کرنا شروع کیا کہ اگر اتنے kilo rice ہیں تو اسے کتنی بریانی بننی چاہیے اور کتنی quantity جو ہے وہ ہونی چاہیے because quantity وہ ایک main point تھا جب میں نے یہ menu prepare کیا تھا اس پہ